ویلکم ٹو دی سیریز آف فائنل ٹرم ایکزامز یہ فائنل ٹرم کی پرپیشن سیریز کی ویڈیو ہے کمپلیٹ سیریز اس چینل کے پر اپلوڈ کی جارہی ہے اور آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو ایم جی ٹی فائیف زیرو ٹو کی فائنل ٹرم کی پرپیشن کروائی جارہی ہے جس کے اندر آپ کو ایمپورٹن پوائنٹس کروائی جارہے ہیں ایسے ایمپورٹن پوائنٹس جو ایم سی کیوز بھی جہاں سے آتے ہیں اور اس کے علاوہ کوششن ان آنسر بھی آتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو تو اس میں سب سے پہلے ہے پارٹسپیٹیف لیڈر سو ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں لیڈر کے تمام لیڈر سے ایک جیسے نہیں ہوتے سو پارٹسپیٹیف لیڈرز کچھ اس طرح کے لیڈرز ہوتے ہیں جو کہ کنسل کرتے ہیں ایمپلوئیز کے ساتھ اور پھر ان کی سجیسٹن کو بھی یوز کرتے ہیں یعنی کہ جب بھی کوئی ڈیسیشن لیتے ہیں تو پہلے وہ ایمپلوئیز سے کنسل کریں گے ان کی رائے جانیں گے کہ ان کی کیا اپینین ہے وہ کیا سجیسٹن ہے ان کے اور پھر یوز بھی کریں گے ان کے سجیسٹن اس سے پہلے کہ وہ ڈیسیشن لیتے ہیں یعنی کہ خود سے ہی سارے ڈیسیشن نہیں لیتے ہیں وہ بلکہ ایمپلوئیز کے ساتھ کنسل کرتے ہیں شہر بھی ہو کیا اور ان کا سیجیسن بھی وہ لیوتے ہیں یوس کرتے ہیں اس کے علاوہ سپورٹیف لیڈر ہوتے ہیں ایسے لیڈر ہوتے ہیں جو کہ friendly ہوتے ہیں جن کو خیال ہوتا ہے ایمپلائیز کے حوالے ہیں ایسے گول جو کہ چیلنج جنگ ہو ایک تو ہے نارمل سا کوئی گول لگے نہیں چیلنج نگ گول کو سیٹ کرنا اور ساتھ میں expect کرنا ایمپلائی سے کہ وہ Refwork Tails ان کے highest level کے اوپر expectation بھی پھر ان کی ویسی ہی ہوتی ہے now the path goal theory اب جو one of the most respected approach ہے leadership کی وہ یہی ہے اور اس کو develop کیا تھا روبرٹ ہاؤس نے اور یہ ایک contingency model ہے leadership کا جو کہ extract کرتی ہے key elements جو Ohio State leadership research سے جو کہ ہے initiating structure کے اوپر اور اس کے علاوہ consideration اور جو expectancy theory of motivation ہے now the directive leader اب یہ بھی ایک leader کی type ہے جو کہ بتاتا ہے employee کو کہ کیا expected ہے ان سے اس کے علاوہ schedule کرتا ہے ان کا work جو کہ کیا جائے گا اور دیتا ہے ان کو specific guidance کہ کیسے accomplish کیا جائے پورا کیا جائے task کو so transformational leadership کے اگر ہم بات کریں تو یہ ہوتی ہے جب ایک leader جو وہ change کرتا ہے changes followers in way اس طریقے سے جس سے جو کیا ہوتا ہے کہ trust ہوتا ہے اور motivation ہوتی ہے اور organizational goals کی طرف so transformational leaders جو وہ increase کرتے ہیں subordinate کی جو awareness ہوتی ہے task significance کی اور جو high conformance level ہے transformational leaders جو وہ بناتے ہیں subordinate کو aware جو ان کی need کے حوالے سے personal growth کے لیے اس کے علاوہ development اور جو accomplishment ہے اور یہ motivate کرتے ہیں subordinate کو کہ work کریں for the good of organization نہ کہ personal gain کے لیے یعنی کہ organization کے لیے جو ہے زائری باتیں کام کریں organization کی بہتری کے لیے کام کریں subordinate تو ان کو یہ motivate کرتے ہیں کہ وہ organization کی بہتری کے لیے کام کریں نہ کہ صرف اپنی بہتری کے لیے وہ دیکھیں سو authority اب authority کیا ہے authority کا word تو آپ سنتے ہیں کہ authority ہے فلان کے پاس اور اس طرح سے معاملات ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ the right to influence another person دوسرے person کو influence کرنے کا right مل جانا ایک تو یہ کہ ایک شخص دوسرے کو influence کر سکتا ہے زائری بات کوئی بھی شخص کسی دوسرے کو influence کر سکتا ہے لیکن جب کسی کو right مل جائے کہ اس کو influence influence کر سکے دوسرے کو اس کو right دیا جا رہا ہے اس کو ہم authority کریں گے اور authority زائری بات ہے نارمل طور پر تب ہی آتی کسی کے پاس کوئی seat ہے وہاں سے تو اس کو right ملتا ہے جو اس کے under لوگ ہیں ان کو influence کر سکے now the conflict conflict کیا ہوتا ہے process ہوتا ہے جس کے اندر ایک party جو perceive کرتیے کہ اس کے interest جو ہے اس کو oppose کیا جا رہی ہے یعنی کہ اس کے interest کی مخالفت کی جا رہی ہے یا negatively طور پر اس کا interest ہے وہ effect ہو رہا ہے متاثر ہو رہا ہے دوسری party سے اس کو conflict کہیں گے اور group کی اگر ہم بات کریں two or more freely interacting people جب دو یا زیادہ لوگ ریلیشنز سو leader member جو relation extend extend کرتا ہے کہ جو leader ہے اس کے پاس support ہے loyalty ہے trust ہے work group کا اور cognitive component جو ہے اس کے ہم بات کریں سو belief یا ideas جو کہ کسی ایک کا ہوتا ہے ایک object کے بارے میں یا situation کے بارے میں اور job involvement کے اگر ہم بات کریں تو اس سے مراد یہ کہ کس حد تک ایک individual immersed ہے اس کی جو present job ہے اس کے اندر وہ کس حد immersed ہے اور perception کی بات کریں تو perception کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ process ہوتا ہے interpret کرنے کا اپنا environment ہے اس کو interpret کرنے کا different لوگوں کا کا اس کے بارے میں ایک different view ہوتا ہے اس ویسے کیونکہ اس کا different perception ہوتا ہے so different لوگ different perception ہوتا ہے so now the work specialization work specialization کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کس حد تک task organization کے اندر وہ سب divide ہوتے ہیں separate jobs کے اندر کس حد تک departmentalization کے بات کریں department بنانا کچھ اس طرح کیسے آپ سمجھ سکتے اس کو اگر ہم easy wording میں کہیں so basis جس کے ذریعے jobs کو group کیا جاتا ہے جن بنیاد کے اوپر group بنائے جاتا ہے jobs کا اور جب jobs جو ہے ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں work specialization کے ثرو تو پھر ان کو دوبارہ group کیا جاتا ہے دوسرے کے ساتھ تا کہ common task جو ہے وہ coordinate کی جا سکے سو ہوتا کے آئے کہ جو departments ہوتے وہاں پر ایک جیسی jobs ہوتی ہیں different departments کے اندر ایک جیسی jobs کر رہے ہوتے ہیں لوگ جیسے کہ accounts department تو سارے لوگ ہی وہاں پر شروعات کے اندر ہنڈری فورڈ نے یوز کیا اس کونسپٹ کو ایک assembly line میں جہاں پر ہر فورڈ worker اس کو assign دیا گیا تھا ایک ایک ریپیٹیٹیو ٹاسک ایسا ٹاسک جو کہ ایک خاص ٹاسک دے دی گیا کہ تمہارے یہ کام ہے تمہارے ایک کام ہے اور وہ ریپیٹیٹیو تھا یعنی یہ بار بار ایک ہی ٹاسک کو کرنا تھا تو اس چیز کو ہنڈری فورڈ نے یوز کیا اس کونسپٹ کو assembly line کے اندر فورڈ جو کمپنی ہے گاڑیوں کی وہاں پر اور یہ ہوا early 20th century کے اندر chain of command chain of command continuous line of authority جو کے ایکسٹینڈ ہوتی ہے اپر لیویل سے ارگنیزیشن کی جو پر کے لیویل کے لوگ ہیں وہاں سے لے کر لویس لیویل تک نیچ لیویل کے لوگ تک اور یہ کھلیریفائی کرتی ہے کون کس کو ریپورٹ کرے گا کس کا کون بوس ہے کس بوس کو ریپورٹ کرے گا بتائے گا اور یہ ہیلپ کرتی کو آنسر دینے میں کچھ اس طرح کے کوششن کے کو ڈو آئی کو ٹو ایف آئی پرابلم یا کس کے پاس جاؤ میں پاس پرابلم ہے کس کے لیے میں ریس پانس بلو ہوں ان تمام کوششن سکا سیمپل سٹرکچر کی بات سنگل شخص کے پاس فارم آزیشن بھی بہت کم ہوتی ہے بیورکریسی کے بات کریں سو ایک سٹرکچر ہوتا ہے جہاں پر ہائی روٹین جو آپ ریٹنگ ٹاسک ہوتے ہیں اور یہ ان کو اچیف کیا جاتا ہے کس کے ذریعے سپیش لائزیشن کے ذریعے بہت زیادہ رول یہاں پر فارمالائز ہوتا ہے ریگولیشن ہوتی ہے ٹاسک جو کہ گروپ کر دیا جاتا ہے فنکشنل دپارٹمنٹ میں سینٹرلائز آتورٹی میں اور نیرو سپین آف کنٹرول ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ڈیسیشن میکنگ جو ہے چین آف کمانڈ میکرکس سٹرکچر کی بات کمبینیشن ہم کہہ سکتے اس کو ہے فنکشنل دپارٹمنٹ آزیشن اور پروڈک دپارٹمنٹ آزیشن فنکشنل کے حساب فنکشن ایریاس کے حساب سے دپارٹمنٹ بنائے جاتے ہیں جو ہمارے کافی کامن ہیں آپ دیکھتے اکثر آرگنیز میں جیسے فائننس دپارٹمنٹ مارکٹنگ دپارٹمنٹ ہے آئیٹ دپارٹمنٹ تو یہ فنکشنل دپارٹمنٹ ہوتے اور دوسری دپارٹمنٹ دپارٹمنٹ آزیشن ہوتے جو پروڈک کے حساب سے بنائے جاتے ہیں یہ جو دپارٹمنٹ ہوتے ہیں ان دونوں کا کمبینیشن جو ہوگا اس کو ہم میٹرکس کہیں گے میٹرکس سٹرکچر جو ہوتا ہے اور میٹرکس آرگنیزیشن ڈیزائن کے بات کریں سو یہ ریجیک کتا یونیٹی آف کمان پرنسپل کو یعنی کہ ایک شخص کو صرف ایک ہی سے کمان نہیں ملے گی ایسا نہیں ہوگا یہاں پر ایک سے زیادہ لوگوں سے کمان ملے گی اور یوز کی جاتی ملٹیپل آثورٹی سٹکچر سو ڈیٹ میری پیپل بہت سے لوگ جو ریپورٹ کریں دو مینجرز کو اور لوگ جو دیفرنٹ فنکشنل ایریاز سے ورک کر سکیں بہت سے پروژیک کے اوپر سٹافنگ کی ہم بات کریں تو یہ سٹریٹیجک ہیومن ریسورس پلاننگ کا ہے ہیومن ایچار والوں کا کام ہوتا ہے سٹافنگ کرنا ریکروٹنگ کی جاتی ہے سیلیکشن کی جاتی ہے پہلے ریکروٹ کیا جاتا ہے ایک پول بنائے جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اسی پول میں سے سیلیکٹ کیا جاتا ہے ایمپلوئیز کو جوب انالیسز جوب انالیسز کیا ہوتا ہے یہ پروسیجر ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ جو نیچر آف جوب ہوتی ہے اور کس طرح کے لوگ ہائیر کرنے چاہیے اور آپ جو ایمپلوئیز کر سکتے ہیں انفرمیشن جو کہ پروائیٹ کرتی ہے جو سکرپشن اور سپیسفکیشن اور جن کو ایمپلوئیز کیا جاتا ریکروٹ میں سلیکشن میں کمپنسیشن میں پرفرمیس اپریزل اور ٹریننگ کے اندر جوب سپیسفکیشن جوب سپیسفکیشن میں کیا ہوتا ہے کہ مینیمم جو ایکسپٹیبل ریکوائیمنٹ ہوتی جو کہ ایک پرسن کے پاس لازمی ہونی چاہیے کہ پرفرم کرے جوب یہ انکلوڈ ہوتی ہے جوب سپیسفکیشن میں اور کچھ جو آئیٹم ہوتے ہیں اس میں اکثر شامل ہے ریکوائیمنٹ جو ایڈوکیشن کے لیے ایکسپیرینس پرسنیلٹی اور فیزیکل ایبیلیٹیز وغیرہ جوب ایویلیویشن کے ہم بات کتے ہیں جوب ایویلیویشن پروسس کے اندر جو ورث ہے جوب کی وہ آئیڈنٹیف ہوتی ہے بیس کرتی ہے جوب کمپیرابیلیٹی اور جو اکارڈنگ ٹو ورث ہے اس کے مطابق ورث کے مطابق یعنی کے اور جو ایمپورٹنس ہے جوب کی اور جو ریلیٹیف ویلیو ہے کمپنسیشن جو وہ ڈیزائن کے جاتا سیلیکٹ ہوتا ہے سیلیکٹ سیلیپ انپلوائی جو ورک آؤٹ کرے ان کے ان کا جو ڈیولپمنٹ پلان ہے سو پلاننگ جو ہے آپ کے کریئر کی اس کے اندر انکلوڈ ہونا چاہیئے کنسیدریشن کے کیسے آپ جو وہ ڈیمونسٹریٹ کر سکتے ہیں کیا آپ جو وہ ایک ڈیفرنس بناتے ہیں اورگنیزیشن کے اندر اورگنیزیشن کے اندر ایک ڈیفرنٹ آپ کی وجہ سے ہے سو اورگنیزیشن کلچر ہر اورگنیزیشن کا اپنا کلچر ہے جس ہر کنٹری کا اور پروینس کا اپنا کلچر ہوتا ہے تو اسی طرح اورگنیزیشن کا بھی اپنا کلچر ہے سو کیا ہے یہ اورگنیزیشن کا کلچر ہے وہ ایک ایسی چیز جو کومن ہے جو پورا گروپ ہے جو لوگ ہیں ان کے پاس وہ تمام چیزیں کومن ہوتی ہیں جو اورگنیزیشن کے کلچر کے اندر ہوتی ہے وہ تمام چیزیں اورگنیزیشن کے لوگ کے اندر کومن پائی جاتی ہیں سو now the strong کا بہت زیادہ ایمپیکٹ ہوتا ہے ایمپلائی کی بہیویر کے اپر اور ڈیریکٹ لی ریلیٹ کتا ہے وہ کہ ریڈیوز کیا جائے ترن آور کو یعنی لوگ چھوڑ کے نہ جائیں سو strong کلچر جو ہے وہ اس کا بہت ایمپیکٹ ہوتا ہے ایمپلائی بہیویر پہ اور ارگنیزیشن کی کور ویلی جو دونوں جو ہی ویڈلی شیئر بھی ہوتی ہیں سو strong کلچر کا بہت زیادہ انفلونس ہوتا ہے بہیویر کے اوپر بھی میمبر کے اور ہائی ڈگری ہوتی شیئر دیٹنیس کی انٹینسی کریٹ کتی انٹرنل کلائیمٹ جو ہائی بہیویر کنٹرول کا بھی ریچول ہم ریچول کی بات کریں ریچول جو وہ ریپیٹیٹیو سیکوینس ہوتا ہے ایکٹیویٹیز کرنا سیکوینس کے اندر ریپیٹ کرنا ایکٹیویٹیز کو جو کہ ایکسپریس کرتی اور رینفورس کرتی کی ویلیو ارگنیزیشن کی وائیڈ گول کون سے گول کلچر سپورٹ نہیں کرتا گول کو اور سٹریٹیجی کو اورگنیزیشن کے اس کو چینج ہونا چاہیے سو ظاہری بات جس طرح ہر چیز چینج ہوتی ہے ظاہری بات وقت کے ساتھ کلچر کو بھی چینج ہونا پڑتا ہے اگر گول کے مطابق نہیں اورگنیزیشن کے گول کے مطابق نہیں اور سٹریٹیجی کے مطابق نہیں تو اس کو چینج کر دینا چاہیے اور جو مرجرز اور ایکوزیشن وغیرہ ہوتی ہے جب ایک فرم دوسری فرم کے ساتھ مرج ہو جاتی یا دوسری فرم کو ایکوائر کر لیتی ہے تو اس سے بھی چینج آتا ہے کلچر کے اندر اور گنیزیشن کی بات کرتے تو چینج کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آجانا اور گنیزیشن کن اور گنیزیشن ڈیزائن میں سٹریٹیجی میں پروسس میں اور سم ادھر اٹیمٹ تاکہ انفرونز کیا جا اور گنیزیشن کو میمبر کو کہ وہ بیہیو کریں ڈیفرنٹلی جب چینج آئے گا تو ڈیفرنٹلی طور پہ بیہیو کریں گے سو ارگانیزیشن ڈیولپمنٹ کی ٹرم یوز کی جاتی ہے کلیکشن کے لیے پلین چینج انٹرونشن کے لیے کی جو کتی ہمین سٹک دیموکر ویلیوز کے اوپر جو سیکھ کتی ہے کہ امپروو کی جاؤ ارگانیزیشن ایفیکٹیفنیز اور جو ایمپلوائی ویل بینگ ہے اس کو جب کبھی بھی ایمپلوائیز کو لیا جاتا ہے نورمال ہی طور پہ جو ایمپلوائیز ہوتے ہیں ان کو ایمپلوائیز 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 کیا کتی ہوتے ہیں وہاں پر ٹریننگ بھی دی جاتی ہے ڈیوپلوپمنٹ کی بھی ایمپلوائیز کیا جاتا ہے ایمپلوائیز کو فیوچر کے لیے اور یہ آفر کرتے ہیں ہائی سیکیورٹی جو بھی ایسی جو ہائی سیکیورٹی ہوتی ایسا نہیں ہوتا کہ ٹمپریری جو آفر کر رہے ہوں اور اسی ہوتی ہوتی ہیں تو ایسا نہیں کہ ایمپلوائیز جو زائری بات یہ ڈر کے رہے گا کہ بھی مستی ہوئی تو مجھے فائر کر دیا جائے گا تو انویویٹیف ارگنیزیشن میں ایسا نہیں ہوتا سپین آف کنٹرول سپین آف کنٹرول کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ number of people reporting directly to a given manager جتنا زیادہ زیاری بات لوگ کریں گے ریپورٹ ایک منجر کو اتنا زیادہ وائد ہوگا سپین آف کنٹرول اور جتے کم لوگ کریں گے ریپورٹ ایک منجر کو اتنا ہی نیرو ہوگا سپین آف کنٹرول وائد تب ہوگا زیادہ لوگ کریں گے اور کم تب ہوگا جب کم لوگ کریں گے سو یہ مطلب ہے سپین آف کنٹرول کا کے number of people کے لوگ جو ہے وہ ریپورٹ کر رہے ہیں ڈیریکل ایک منجر کو اور نورمیٹی بلیفز کی ہم بات کریں سو thoughts and believes ہوتے ہیں expected behavior کے بارے میں اور جو modes of conduct ہے اس کے بارے میں ڈیریکل آوٹسورس کے مطلب کیا ہوتا ہے کانٹریکٹنگ کر دینا out of work ریدر کے اس کو اکمپلش کیا جائے فول ویدہ فول ٹائم پرمننٹ ورک فورس یعنی کسی دوسرے کو دے دینا ایک طرح سے آوٹسورس کیا جاتا ہے تو دوسرے کو دے دیا جاتا دوسری آرڈیانیزیشن کو دے دیا جاتا ہے نہ کہ خود سے کام کرنے کی کوشش کی جائے آف شورنگ کی بات کی جائے تو کانٹریکٹنگ آوٹ کیا جاتا ہے ورک پرسن سن آدھر کنٹری اچھا آرڈ آوٹ سورسنگ تو اپنی کنٹری میں ہوتی ہے نورمل لیکن جب آف شور کی بات کی جائے تو یہاں پر کانٹریکٹ آوٹ کر دیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو کام جو دوسری کنٹری میں ہوتے ہیں دوسری کنٹری کے لوگوں میں ہم کانٹریکٹ آوٹ کر دیتے ہیں جاب مائیگریشن جب مائیگریشن کا مطلب کی ہوتا مویومینت ہون جب کی ون لوگیشن اور کنٹری تو ان در یعنی ایک لوگیشن سی دوسری جگہ جائیں گے یا پھر ایک کنٹری سی دوسری تک جو مویومینت ہوگی جب کی اس کو مکن جب مائیگریشن تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو اس بار میں کوئی کوشش سے نہ خاص تو پر اس میں کوئی مسٹیک دکھائی دے ضرور ہائی لیٹ کیجئے اور اس پوری سیریز کو دیکھنے کے لئے اور فائنل ٹرم ایکزیم کی پرپیشن کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پر کلک کیجئے تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اور بیسٹ آف لکھ فور یور ایکزیم